ہارے گھٹنا اس کے سامنے چھکے گا خواب و آسمانیوں کا ہو یا زمینیوں کا ہو میں اس وقت اپنے تمام ویورز کو انٹرڈرامینیشنل کیریزمیٹک پریئر فیلوشپ کے پلیٹ فارم سے مبشر جعویدگل کی جانم سے میسرز رہیلا جعویدگل میسٹر سیمویلگل کی جانم سے آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں اور سب سے پہلے آپ سے معذرت چاہتا ہوں ٹیکنیکل پرابلم کی وجہ سے ہم تقریباً آدھا گھنٹہ لیٹ ہوئے لیکن خدا میں نے یہ ممکن کیا کہ ہم دوبارہ کنیکٹ ہو سکے اور ہم دعا کرتے ہیں کہ جو بہن بھائی آنا چاہتے ہیں کنیکٹ ہونا چاہتے ہیں کلام سننا چاہتے ہیں خدا ان کی مدد کرے ان کی رہنمائی کرے آئے ہم چھوٹی سی دعا کریں آئے خدا مند خدا میرے دل کے خیال میرے دل کے سوچ اور میری موں کی باتیں تیرے حضور مقبول ٹھہریں میں گھٹوں اور تو بڑے میں چھپوں اور تو دکھے تو مجھے ایسے ہی دیتا جا جیسے تو شگردوں کو دیتا گیا وہ آگے پاندھتے گئے اور سب خوا کر سیر ہو گئے اس کے باوجود بھی بارہ ٹوکرے بچ گئے آج کا پغام ایسا ہی ہو شروع سے لے کے آخر تک تمہارا حادی رہبر اور رہنمہ ہو آمین آمین آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ابراہام کی برکات کے حوالے سے ہے اور آپ جانتے ہیں کہ ابراہام کا خاندان بدپرست تھا اور یہ لوگ کسنیوں کے اور یعنی مصوب تامیہ میں ان کی رہائش تھی اس کا باپ دادا اس کے ماں باپ عزیز و قارب سارے بدپرست تھے جب خدا نے اپنے دل میں یہ ٹھان لیا کہ اپنے نام کے لئے قوم کو تشکیل دے تو خدا مند خدا نے ابراہام کو لگ ہونے کے لئے کہا لفظ جو ہے جو اجس پر ہم غور کرتے ہیں مصوب تامیہ کا علاقہ اس کا جو عبرانی میں مفہوم ہے دو دریاؤں کے بیچ میں جو علاقہ ہے مصوب تامیہ یا قصدیوں کا ملک یہ دو دریاؤں کے بیچ میں تھا دریائے فراد اور دریائے دریائے گرس یہ دور یعنی مصر دریائے نیل یا دریائے مصر کے درمیان یہ علاقہ موجود تھا اور خدا مند خدا نے انہیں بلایا اور آج ہم اس بات پر غور کریں گے جب خدا نے اس کو بلایا تو اس وقت خدا نے اسے کیا کہا اور اس کا جو وعدہ خدا نے کیا تھا قوم بن اسرائیل کے ساتھ وہ بھی ہم دیکھیں گے اور جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خدا مند خدا نے قصدیوں کے اور سے ابراہام کو بلایا اور بلانے کے بعد خدا مند خدا نے اس کے ساتھ جو ہے بہت سارے وعدے کیے ہم ان باتوں پر بھی غور کرنے والے ہیں اور جب ہم گیارہ باپ کی کتیس سیعت کو پڑھتے ہیں جنسل سلیمن تھرٹی ون اور تارہ نے اپنے بیٹے ابراہام کو اور اپنے پوتے لوت کو جو اران کا بیٹا تھا اور اپنے بہت ساری کو جو اس کے بیٹے ابراہام کی بیوی تھی ساتھ لیا اور وہ سب قصدیوں کے اور سے رونہ ہوئے کہ گنان کے ملک میں جائیں اور وہ ہران تک آئے اور وہیں رہنے لگے تارہ کی عمر دو سو پانچ برس کی ہوئی اور اس نے اران میں وفات پائی اب باروے باپ میں ابراہام سے کچھ کہا جا رہا ہے خدا میں ابراہام سے کہا کہ تو اپنے وطن اور اپنے ناتے داروں کے بیچ سے اپنے باپ کے گھر سے نکل کر اس ملک میں جا جو میں تجھے تخاؤں گا اور میں تجھے ایک بڑی قوم بناؤں گا پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں جب خدا نے ابراہام کو بلایا تو اس کو کیا کیا چھوڑنا پڑا سب سے پہلے جو پہلا سرکل ہے اس کو اپنے خاندان کو رشتے داروں کو ناتے داروں کو چھوڑنا پڑا اس کو اپنے اباؤ جداد کو چھوڑنا پڑا اس کو اپنے ملک کو چھوڑنا پڑا اور جو اس کی پوزیشن تھی جو اس کی وراثت تھی ان ساری چیزوں کو چھوڑنا پڑا اور جب خدا نے کہا کہ تو اس ملک کو چھوڑ جہاں میں تجھے چاہتا ہوں تو اس ملک میں چاہ اور میں تجھے بڑی کاؤں بناؤں گا تو یہاں پر اس بلاہت کا ذکر ہمیں ملتا ہے یہ چیزیں اس کو ساری کی ساری چھوڑنی پڑی اور ایک ایسے ملک کی طرف رما دما ہوا جس کے بارے میں وہ کچھ بھی تو نہیں جانتا تھا اور اس کو ہم کہتے ہیں فرما برداری اور اس نے اس بات کو مان لیا اور جب مان لیا اور میں پہلے اہد کی بات کرنے والا ہوں اگر آپ میرے ساتھ کیونکہ آج کا جو مارا مسمون ہے وہ یہ ہے کووننٹ وید ابراہام گارڈز کووننٹ وید ابراہام اور اگر آپ پندرہ بات پڑھیں میں پورا نہیں پڑھوں گا آپ اس کو سب کو اس کی اس کی حوالے کو پہلی ہے سے لے کے پندرہ بات پہلی ہے سے لے کے ٹھارہ تک یا بیس ساہ تک آپ نے پورا یہ اس کی بیس یاد ہیں یہ سارا آپ پڑھ لیں اور خدا نے ابراہام سے وعدہ کیا اور میں اس وقت آپ کے سامنے چوتھی ورس کو پڑھ رہا ہوں تب خدا مند کا کلام اس پر نازل ہوا اور اس نے فرمایا یہ تیرا وارث نہ ہوگا بلکہ وہ جو تیرے سلب سے پیدا ہوگا وہ ہی تیرا وارث ہوگا اور وہ اس کو باہر لے گیا اور کہا کہ اب آسمان کی طرف نغا کر اگر تو ستاروں کو گن سکتا ہے تو گن اور اسے کہا کہ تیری اولاد ایسی ہی ہوگی ایک بار پہلے بھی خدا مند خدا نے ابراہام سے وعدہ کیا تھا جس کا ذکر آپ کو تیرا باہ میں ملے گا اور جو بائبل کے ڈسائبل ہیں وہ اس نکتے کو سمجھ جائیں گے کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں جنسز چیپٹر تھرٹین ورس فورٹین ففٹین اور سکسٹین کو آپ دیکھ لیں اور لوت کے جدہ ہو جانے کے بعد خدا منہ ابراہام سے کہا کہ اپنی آنک اٹھا جس جگہ تو ہے وہاں سے شمال اور جنوب اور مشرق اور مغرب کی طرف نظر دڑھا کیونکہ یہ تمام ملک جو تو دیکھ رہا ہے میں تجھ کو اور تیری نسل کو ہمیشہ کے لئے دوں گا اور میں تیری نسل کو خاق کے ذروں کی مانند بناوں گا تو آپ ایک جگہ پر خاق کے ذروں کا ذکر کیا گیا ہے اور دوسری بار اسمان کے ستاروں کے ساتھ خدا وہ نے تشبیح دی کہ تیری نسل تیرے ڈیسینڈنڈ اور تیرے آف سپرنگ جو ہیں وہ اسمان کے ستاروں کی مانند ہوں گے وہ گنے نہیں جا سکیں گے تو اب آپ جانتے ہیں کہ ابراہام کے دو بیٹے تھے اور کس کے ساتھ کیا وعدہ کیا گیا پرامس کیا گیا آپ اس کو خود ہی سمجھ لیں اور زمین کے ریت کے ذروں کو کس کے ساتھ تشبیح دی گئی اور ستاروں کو کس کے ساتھ جو ہے کس بیٹے کی اولاد کے ساتھ تشبیح دی گئی اور لکھا چھٹی آیت میں اور وہ خدا پر ایمان لایا یعنی جو کچھ خدا نے کہا اس نے اس کو مان لیا اور اسے اس نے اس کے حق میں راست بازی شمار کیا یعنی وہ راست بازوں کا ایمان داروں کا باب کلایا حیلیلویہ خدا مند کا شکر ہو اور اس نے اسے کہا کہ میں خدا مند ہوں جو تجھے کسدیوں کے اور یہ وہ تھوڑی دیر جو پہلے میں نے بات کی تھی کسدیوں کے اور سے نکال لیا کہ تجھ کو یہ ملک میراس میں دوں اور اس نے کہا آئے خدا مند میں کیوں کر جانوں کیونکہ میں اس کا وارث ہوں گا آگے طریقے کار بتایا گیا ہے اہد باندھ نے کہا اس کو ہم کہتے ہیں اہد بندی اور اہد جو ہے وہ دو قسم کا ہوتا ہے یہ کون سے دو قسم کا اہد ہوتا ہے جیسے یہ پینسل آپ لوگوں کا نظر آ رہی ہے تو یہ جو ہے ایک کارنر سے دوسرے کارنر پر اینڈ ہو رہی ہے ایک کارنر سے ایک شخص ہے دوسرے کارنر سے دوسرا شخص ہے تو یہ دو شخصوں کے درمیان جو اہد بندہ جا رہا ہے اس کو ہم ہوریزنٹل اہد کہتے ہیں یا اف کی اہد کہتے ہیں تو جو بادشاہ ایک دوسرے کے ساتھ اہد بانتے تھے ایک بادشاہ دوسرے بادشاہ کے ساتھ ایک شخص دوسرے شخص کے ساتھ اہد بانتا تھا پوری بائبل پری پڑی ہے تو اس قسم کے اہد کو جو دو آدمیوں کے ساتھ اہد باندھا جاتا تھا اس کو ہم کیا کہتے ہیں ہوریزنٹل یا اف کی اہد کہتے ہیں تو یہ وہ اہد ہے جو دو آدمیوں کے بیچ میں باندھا جاتا ہے ایک وہ اہد ہے جو اس کے ساتھ جو ہے جس کو ہم آپ دیکھ رہے ہیں ایک اوپر سے آرہا ہے اور ایک نیچے سے ہے اور یہ ورٹیکل اہد ہے یعنی دونوں اہد عمودی اہد اور اف کی اہد ورٹیکل اینڈ ہوریزنٹل تو ان دونوں اہد میں پہلے اہد میں خدا شامل نہیں ہوتا دوسرے اہد میں خدا شامل ہوتا ہے جو بال پین میں نے اوپر سے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے تو لہذا آپ اس طرح دیکھتے ہیں کہ خدا یسو مسی نے کہا کہ تم نیچے کے ہو اور میں اوپر کا ہوں تو جب خدا خدا کسی اہد کسی ہوتا ہے تو وہ دونوں ہی اہد کلاتے ہیں ہوریزنٹل بھی کلاتا ہے اور ورٹیکل اہد بھی کلاتا ہے مثال کے طور پر پدیش تین باب اس کی بائیس اہد میں خدا نے آدم اور ہوا کے درمیان اہد بند تو یہ کون سا ہو گیا ہوریزنٹل جب خدا بیچ میں شامل ہوا تو یہ کون سا ہو گیا یہ ورٹیکل اہد ہو گیا یعنی آدم ہوا اور ابراہام کے درمیان یہ اہد بند آ گیا اور اس کو ہم تیری دوری کا اہد بھی کہتے ہیں واس چار باب اس کی باروی عید کو آپ پڑھ کار دیکھ سکتے ہیں کہ تیری دوری جلد نہیں ٹوٹے گی ہمارے خاندانوں کے رشتے اسی لئے ٹوٹتے ہیں کہ ہم خدا کوئے نام سے شادی بیعہ تو کرتے ہیں لیکن پھر تیری دوری کو بھول جاتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ آپ اس بات کو سمجھ گئیں اب ان دونوں عہدوں کے بیچ میں ہم یہ دیکھتی ہیں کہ خون بہ ہونا لازمی تھا جب تک جہاں عہد ہے وہاں پر کیا ہے خون بہا ہے یعنی کربانی ہے خون بہا کے بغیر کوئی کربانی نہیں ہے عہد کے بغیر کوئی کربانی نہیں ہے جہاں بھی عہد باندھا گیا وہاں پر کربانی بیچ میں آئی اور اس حوالے میں بھی آپ دیکھتی ہیں اگر نامی عہد کو آپ پڑھ کر دیکھیں تین برس کی ایک بچیا تین برس کی ایک بکری تین برس کا ایک مہدہ اور ایک کمری اور ایک کبوتر اور فاقتہ کمری اس کو نہیں حصے کرنا دو حصے باقی سب دو حصے کر کے لائن لگا دینی ہے بیچ میں جگہ چھوڑ دینی ہے تو پرانے وقتوں میں جب عہد باندھا جاتا تھا تو کسی جانور کو کربان کیا جاتا تھا اور جو فریق اس خون میں سے گزرتا تھا تو وہ یہ کہتا تھا کہ میں اس عہد میں یہ عہد میں شامل جب ہوا ہوں تو اس جانور کی موت میری موت ہے جس وجہ سے میں عہد میں شامل ہوا ہوں اسی طرح سے دوسرا فریق کہتا تھا پھر وہ دونوں ایک دوسرے کے گلے لگاتے تک دوسرے ہاتھ کو بھگوتے اور ملاتے تو اس طرح کے ساتھ عہد باندھا جاتا تھا تو کیا جو عہد خدا نے باندھا تو کیا اسی طرح سے عہد باندھا گیا جی ہاں پہلے ابراہام اس جانوروں کے بیچ میں سے جو کہ زبا کیے گئے تھے ان میں سے ہو کر نکلا اور اس کے بعد خدا اس کربانی کے جانوروں کے بیچ میں سے گزرا جب وہ گزرا تو خدا نے ابراہام کو عہد میں شامل کیا نہ صرف اس کو عہد میں شامل کیا بلکہ اس کے ساتھ ایک کووننٹ باندھ لیا ہم عہد کے لوگ ہیں مارا خدا عہد کا خدا ہے وہ اپنے عہد کو یاد رکھتا ہے اگر آپ تھارمی عہد کو پڑھیں اسی روز خدا نے ابراہام ابھی نام اس کا چینج نہیں ہوا ابراہام سے عہد کیا اور فرمایا کہ یہ ملک دریائے مصر سے لے کر اس بڑے دریاء یعنی دریاء فرا تک تو یہی وہ جگہ ہے جن دونوں دریاؤں کے بیچ میں ایک جگہ ہے یہ مصوب تامیہ کی جگہ ہے اور ان سے خدا نے کہا کہ اس وقت عہد باندھا کیا اور جتنی قوم میں خدا نے کہا ان کو میں نکال کر تجھے اس جگہ پر کیا کروں گا ملک قنان میں بساؤں گا وعدہ کیوے ملک میں میں تجھے لے کر جاؤں گا یہ عہد ہے جو خون کے وسیلہ سے عہد باندھا گیا دونوں پارٹیوں نے عہد کیا ابراہام بھی اس عہد میں شامل ہوا اس لئے وہ امانداروں کا باب کلایا یہ اس کے لئے راست بازی گنا گیا اور اب کیونکہ خدا اپنے عہد کو یاد رکھتا ہے وہ کبھی اپنے عہد کو بھولتا نہیں ہے میں اس بات کو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں سام 111 ضبور 111 اور اس کی پانچ ہی میں میں نے کیا کہا تھا اگر آپ نے دیان سے سنا ہے خدا اپنے عہد کو کبھی نہیں بھولتا انسان جو ہے اپنے عہد کو جو دوسرے کے ساتھ بانتے وہ بھول سکتے لیکن خدا اپنے عہد کو نہیں بھولتا اس کے لئے میں ایک ایویڈنس یا ایک ریفرنس آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ خدا اپنے عہد کو ہمیشہ یاد رکھتا ہے سام 111 ورس 5 اس کے دو ایسے ہیں وہ ان کو جو اس سے ڈرتے ہیں خوراک دیتا ہے وہ اپنے عہد کو ہمیشہ یاد رکھے گا وہ عہد جو اس نے ملک مصر سے نکلتے وقت باندھا تھا خدا من کہتا ہے کہ میں اس عہد کو یاد رکھوں گا ہیلیلویہ خدا من کا شکر اس کی تعریف ہو وہ اپنے عہد کو کہہ لکھا ہمیشہ یاد رکھے گا اب ان الفاظ کو اگر آپ آفٹر ریزریکشن آف جیزس کرائیسٹ کے ساتھ ملا کے دیکھیں گاسپل آف میتھیو چیپٹر 28 ورس 19 جب مسیح یسو مسیح مردو میں سے زندہ ہوا تو خدا نے بھی ایک اپنے لوگوں کے ساتھ عید باندھا دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمارے ساتھ ہوں مسیح یسو یہ بھی کہہ سکتا تھا زندہ انہیں کے بعد کہ میں تمارے ساتھ ہوں لیکن لیکن خدا نے اپنے اہد اپنے لفظوں کی پابر کو بڑھانے کے لیے لفظ ہمیشہ ایڈ کر دیا ایسے ہی جیسے خدا نے ضبور 111 اس کی پانچویں اہد میں لفظ ہمیشہ کا ایڈ کر دیا آپ توجہ فرمائیں میرا یہ کامل ایمان ہے کہ ہم سب اس کلام سے آج دھیروں برکات پا رہے ہیں تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خدا اپنے اہد کو کیوں نہیں بھولتا اگر آپ گنتی 23 باب کو پڑھ کر دیکھیں اور اس کی 19 اہد کو آپ سٹڈی کریں یہاں لکھا ہے خدا انسان نہیں کہ جھوٹ بولے اور نہ وہ آدم ذات ہے کہ اپنا ارادہ بدلے کیا جو کچھ اس نے کہا اسے نہ کرے یا جو فرمایا اسے پورا نہ کرے آپ نے کبھی ان الفاظ پر غور کیا ہے یہ خدا یہ غیر قوم شخص ہے یہ جو ہم بلک نے بادشاہ نے بلایا تھا اور معابیوں کے بادشاہ بلک نے سفور کو بلایا اور آئے سفور کے بیٹے میری باتوں پر کان لگاؤ بلام کہہ رہا ہے سفور کے بیٹے بلک سے کہہ رہا ہے خدا انسان نہیں کہ جھوٹ بولے یعنی جو اہد خدا نے قوم بنی اسرائیل کے ساتھ ملک مصر سے نکلتے وقت باندھا تھا تم اس اہد میں کیسے رکاوٹ بن سکتے ہو تم نے مجھے اس لیے بلایا ہے کہ میں ان پر لانت کر اور خدا کے نسب و لین کو بدل دوں یہ ہو نہیں سکتا تو مجھے کتنی بھی دولت ہو کیونکہ وہ اہد کے لوگ ہیں ہیلیلویہ خدا من کا شکر ہو خدا انسان نہیں کہ جھوٹ بولے جو اس نے صدیوں پہلے بول دیا سو بول دیا جو وہ کہتا اس کو پورا کرتا ہے آپ اس کی سٹڈی کریں نمبر چیپٹر ٹوانٹی تری ورس نمبر نائنٹین وہ اپنے وعدے کو یاد رکھتا ہے وہ اپنے اہد کو یاد رکھتا ہے میں نے آپ کے سامنے اہد کی بات کی اہد کا اہد ہے ورٹیکل اہد بتایا آپ کو ہوریزنٹل اہد بتایا اور اس کے حوالے سے میں نے تھوڑا بہت آپ لوگ کے ساتھ ذکر بھی کیا اور اس کی بیک گراؤنڈ بھی بتایا آپ سے شیئر کی کہ مسوب تامیہ سے بلایا گیا جو کہ مجودہ عراق کا علاقہ ہے بابل کو اس سے اور یہ سارا علاقہ جو ہے یہ مجودہ علاقہ جو ہے یہ اس وقت کا قصدیوں کا اور یا را کا علاقہ کہہ راتا ہے اور قصدیوں کے لفظ کے بارے میں بتایا کہ جو گریک میں جو لفظ استعمال کیا گیا ہے دی پلیس بیٹوین ٹو ریورز کون سے دو دریاء ہیں دریائے فراد اور دریائے مصر اور اس کے درمیان سے خدا نے انہیں اٹھایا جو کہ کلام بھی کہتا ہے یرمیہ کی کتاب کے اندر جو ہے میں مضمون کو اکثر زیادہ لمبا نہیں کرنا چاہتا تاکہ آپ لوگ جو ہیں وہ زیادہ اغزاست نہ ہو جائیں یرمیہ چپٹر ففٹی ون آئے نہروں پر سکونت کرنے والی ورس تھرٹین یرمیہ چپٹر ففٹی ون ورس تھرٹین آئے نہروں پر سکونت کرنے والی تو میں نے آپ کو یہ حوالہ بھی بتا دیا کہ یہ دو دریاؤں کے بیچ میں قصدیوں کا ملک تھا جو کہ بابل کا علاقہ تھا اور موجودہ راک اور ترکی کا علاقہ جو ہے وہ گنا جاتا ہے تو اب ہم یہ دیکھتے ہیں اس عہد کی طرف آتے ہیں عہد اپنے باپ کے گھر سے نکل کر ورس ون ٹو تھری اس ملک میں جات جو میں تجھے دکھاؤں گا اب ابراہام کو پتہ نہیں اس نے کہا جانا ہے آج اگر ہماری بیشپ ٹرانسور کرتا ہے پاسبانوں کی تو ہم پوش لاکوں کو زیادہ پسند کرتے ہیں اور ایسے لاکے جو کہ ریموٹ کنٹرول ایریا کا لاکہ ہے ان لاکوں میں غریب لوگوں میں ہم جانا پسند نہیں کرتے لیکن یہ شک جو ہے اسے علم نہیں ہے کہ اس نے کہاں جانا ہے اس کو یہ تو پتہ ہے کہ کہاں سے اس کو اٹھایا گیا ہے لیکن یہ نہیں پتہ کہ اس نے کہاں جانا کتنی منزلیں دیہ کرنی ہے راستے کی مشکلات کا پتہ نہیں ہے چالیس دن کا صبر چالیس سال میں بدل گیا یہ ساری چیزیں دکھ مسائل کا اسے علم نہیں ہے لیکن خدا نے اہد باندھا کہ تو اپنے عباو جداد کو چھوڑ دی اس ملک میں جا میں تجھے دخاؤں گا اب خدا اس کے ساتھ اہد باندھا ہے یہ اہد سیمن فیزز میں ہے سیمن پوائنٹ اجنڈا کہہ سکتے ہیں ساتھ رکنی اجنڈا کہہ سکتے ہیں سیمن بلیسنگ اجنڈا کہہ سکتے ہیں نمبر ون میں تجھے ایک بڑی قوم بناوں گا تو پہلی بلیسنگ جو ابراہام وعدہ کرے اسے وعدہ کا فرزند آئے وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ لوگ جو ہے لوگوں کے ساتھ بدپرستوں کے ساتھ منگل ہوں یا ان کی رسموں میں شریک ہوں یا ان کی رفشوں پر چلیں خدا بقیدہ ان کو ان سے لگ کرنا چاہتا تھا اور اس لیے لگ کیا اور پہلی بلیسنگ خدا نے اسے کی کہ آئی بل میک یو گریٹ نیشن ہالیلویا یہ وعدہ کسی بھی الہامی کتاب میں کسی کے ساتھ یہ وعدہ نہیں کیا گیا سوائے ابراہام کے ساتھ اور اس کی نسل کے ساتھ میں اپنے لفظوں کا ذمہ دار ہوں جو میں پریچ کر رہا ہوں نمبر دو اور میں تجھے برکت دوں گا دوسری بلیسنگ کیا ہے میں تجھے کیا کروں گا برکت دوں گا ان پوائنٹس کو آپ لکھتے جائیں سنتے جائیں ذہن میں بٹھاتے جائیں اور تیسرا پوائنٹ یہ ہے تیسری بلیسنگ آئی ویل پراسپر یو نمبر ون آئی ویل میک یو گریٹ نیشن نمبر ٹو آئی ویل بلیس یو نمبر تھری آئی ویل پراسپر یو نمبر فور یو ویل بی سورس آف بلیسنگ شاید جو بہن بھئی انگلیش نہیں جانتے میں تمہیں بڑی قوم بناؤں گا تجھے برکت دوں گا تجھے سرف راز کروں گا اور تو بائیس برکت ہو تو بائیس برکت ہو یہ بڑی زبردست بات ہے یو وی بی سورس آف بلیسنگ تو برکت کا کیا ہے منبع ہے اور منبع جو ہے وہ کبھی نہ ختم ہونے والی سورس ہے نیا گریہ فال کا ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے میں نے کتاب میں پڑھا کہ جب انگریز کالے لوگوں کو غلام بنا کر لائے نیا گریہ فال پر وہ آ کر وہ پانی پینے کے لئے رکھے اور ان کو یہ منظر بہت ہی اچھا لگا ان کا انتظار کیا گیا لیکن وہ چل نہیں رہے ان کو چینز کے ساتھ باندھا ہوا ہے اور جب ان سے کہا گیا چلنے کے لئے تو معلوم انہوں نے کیا کہا ہسٹری کا یہ بیان ہے کہ ہم اس وقت تک اس نظارے سے محضوز ہوتے رہیں گے جب تک یہ پانی بہنا ختم نہ ہو جائے تو گورو نے کہا یہ پانی نہ ختم ہونے والا ہے یہ نہ ختم ہونے والا سوتا ہے یہ کیسے منبے سے پانی آ رہا ہے نہ ختم ہونے والا منبہ ہے تو یہ یہی وہ لفاظ ہیں جو خدا نے ابراہام سے وعدہ کرتے وے کہا you will be the source of blessing جو آگے چل کے میں جب wind up کرنے والا ہوں گا تو جو کی ورڈز ہیں وہ آپ سے شیئر کروں گا سو تو باعث برکت ہو تو کیا خدا نے جب یہ الفاظ کہے توجہ فرمائیں سو تو باعث برکت ہو you are the source of blessing تو کیا یہ الفاظ ابراہام کی زندگی میں پورے ہوئے بولیے اپنی فیڈبیک yes اور no میں دیں جی ہاں جو کچھ خدا نے ابراہام سے کہا کہ تو باعث برکت ہو اور خدا نے صرف کہا نہیں ہے وہ انسان نہیں کہ کچھ کہ کہ بدل جائے جو کہتا اس کو پورا کرتا ہے he is man of his word he is man of compassion اور آگے کیا لکھا ہے تیسری ورس میں جو تجھے مبارک کہیں ان کو میں برکت دوں گا اور جو تجھ پر لانت کریں اس پر میں لانت کروں گا لانت لہذا یہاں پر اس بات کو ہم دیکھتے ہیں جب خدا نے ابراہم سے کہا کہ تو سو بائیس برکت ہو یعنی جن کو برکت دے گا نمبر چار میں ان کو برکت دوں گا نمبر پانچ جن پر تو لانت کرے گا میں ان پر کیا کروں گا لانت کروں گا اب آپ کہیں گے کہ ایسا خدا نے کیوں کیا ارے بھئی ہم کون ہوتے ہیں پوچھنے والے وہ خدا ہے جس کا دل چاہے سخت کر دیتا ہے جس کا دل چاہے نرم کر دیتا ہے وہ تو خدا ہے اور ہم ایسا نہیں پوچھ سکتے کمہار کو حق حاصل ہے کہ ایک ہی لوندے سے وہ عزت کے لئے برطن بنائے یا زلت کے لئے وہ برطن بنائے تو یہ ہم لوگ میں اور آپ اسے پوچھ نہیں سکتے کہ تو نے ایسا کیوں کیا ہے اور خدا مند خدا آج یہ چاہتا کہ میں اور آپ بھی اس کلام پر عمل کرتے ہوئے اپنی اپنی زندگیوں پر ہم غور کریں ہمیں کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ ہم خدا سے حجت کریں یا اس سے کہیں کہ آپ نے مجھے ایسا کیوں بنایا ہے اور خدا مند خدا یہ چاہتا ہے کہ آج میں اور آبی اس بات پر ہم غور کریں اور اس کلام سے کچھ ہم سیکھ نے کی کوشش کرتے ہیں اور یہاں پر اس کا مطلب کیا ہے خدا نے ابراہام کو یہ برکت دی کہ جن کو تو برکت دے گا ان کو برکت ملے گی اور جن پر تو لانت بھیجے گا ان کو لانت ملے گی اب کوئی ہو سکتا ہے کہ اس پر کوئی اتراز کرے تو اتراز کرنے کا تو کسی کو حق حاصل نہیں ہے اتراز صرف جو کر سکتا ہے جس نے یہ کلام لکھا ہے اور وہی اس پر بات کر سکتا اور میں اور آپ ہمیں اس بات کا کوئی حق حاصل نہیں ہے اگر ہم کلام مقدس میں سے ایک حوالہ پڑھ کر دیکھیں جو بات میں بار بار کر رہا ہوں کہ ہمیں کوئی حق حاصل نہیں ہے رومن 9 19 بس تو مجھ سے کیا کہے گا پھر وہ کیوں عیب لگاتا ہے کون اس کے رادہ کا مقابلہ کرتا ہے آئے انسان بھلا تو کون ہے جو خدا کے سامنے جواب دیتا ہے کیا بنی ہوئی چیز بنانے والے سے کہہ کہہ سکتی ہے کہ تُو نے مجھے کیوں ایسا بنایا کیا کمہار کو مٹی پر اختیار نہیں کہ ایک ہی لوندے میں سے ایک برطن عزت کے لئے بنائے اور دوسرا بیزتی کے لئے تو میں یہ بات کر رہا ہوں کہ اگر کوئی اتراز کرتا ہے تو اس کو اتراز کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے کرانے پاک میں پوری صورت اسرائیل موجود ہے آپ اس کی سٹڈی کر کے دیکھیں اور اس کی بلیسنگ جو ان کو دی گئی ہیں ان کو آپ پڑھ کر دیکھیں تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے اگر آج میں اور آپ اپنی زندگیوں پر غور کریں کیا میں اور آپ قوم بن اسرائیل کو برکت دیتے ہیں اگر ہم قوم بن اسرائیل کو برکت دیتے ہیں تو پھر کیا ہے ہمیں بھی برکت ملے گی کون کہہ رہا ہے پردر جبید نہیں کہہ رہا یہ خدا کا کلام ہے یہ خدا کہہ رہا ہے یہ خدا کی باتیں ہیں ہم کر رہا ہے تو یہ ابراہم سے بات نہیں ہو رہی ہے اسرائیل سے بات ہو رہی ہے کیونکہ ابراہم کے صلح میں قوم بنی اسرائیل موجود ہے ازہاق موجود ہے تو جو قوم بنی اسرائیل کو برکت دے گا ان کو برکت ملے گی جو ان پر لانت کریں گے ان پر لانت ہوگی تو یہ خدا کا کلام ہے جو اٹل ہے زمین اور آسمان اٹل جائیں لیکن میری موں کی باتیں ہر غز نہ ٹلیں گی ساری تو سی دیڈ ہم یہ دعویٰ تو کرتے ہیں کہ خدا رب العالمین ہے تمام قوموں کا رب ہے اور پھر ہم یود و نصارہ پر لانتے بھی برسانہ شروع کر دیتے ہیں تو ہم ضرور اپنے لفاظ بدل دیں اگر ہم برکت پانا چاہتے ہیں تو میں کوئی ایسی بات اپنی طرف سے کروں تو اس کو رد کر دیں اگر میں کلام کی بات کروں تو اس کو قبول کر لیجئے گا اور آگے کیا لکھا ہے اور زمین کے سب قبیلے تیرے تیرے وصیلہ سے برکت پائیں گے زمین پر کے سب قبیلے تیرے وصیلہ سے برکت پائیں گے ایک محتاط اندازے کے مطابق دنیا میں ایک سو پینسٹھ سے لیکس ایک سو پچتر قومیت کے لوگ پائے جاتے ہیں اور تقریبا آٹھ ہزار زبان دنیا میں بولی جاتی ہیں اس لئے یون عارف نے مکاشہ نام باب میں ایک بڑی بھیڑ کو دیکھا تو لہذا خدا مند خدا آر یہ چاہتا ہے کم سچائی کی تلاش کریں اور سچائی کے پیچھے چلیں یہ حوالہ جو میں نے بتایا ہے کہ سب قومیں سب قبیلیں تیری نسل کے وسیلہ سے تیرے وسیلہ سے کیا پائیں گے برکت پائیں گے ہیلیلویہ پریس گار جا برے کی تم خدا مند خدا کا شکر اور اس کی تعریف اور اس کی تمجید کرتے ہیں ریولیشن چیپٹر سیمن ورس نائن ان باتوں کے بعد جو میں نے نغاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ ہر ایک قوم اس میں جو میں نے بتایا کہ اس دنیا میں اس پلینٹ پر زمین کے پلینٹ پر ایک سو پینسٹ سے لے ایک سو پچتر قبیلے قوم قبیلے کے لوگ بستے ہیں تو یہ دلن جو خدا کی ہے یہ ایک حقیقت ہے یہ ایک سچائی ہے یہ ایک فیکٹ ہے اس کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا ہر ایک قوم اور قبیلہ اور امت اور اہل زبان کہ ایک ایسی بڑی بھیڑ جسے کوئی شمار نہیں کر سکتا تو خدا مند خدا کے بندہ مقدس یوں عارف نے یہ رویا دیکھی مکاشوہ سات ناؤ میں کہ خدا مند یہ سمسی کی دلن ہے جو تمام ہر نسل رنگ قوم قبیلے اور امت میں سے کیا ہوگی خریدی ہوگی لگ کی ہوگی خدا میں ایک آخری حوالہ کہہ کلام کو وائنڈ اپ کرنے والا ہوں کہ جو وعدہ خدا نے ابراہام سے کیا کیا میں اور آپ اور دنیا میں جتنی نسل رنگ قوم قبیلے کے لوگ بستے ہیں کیا وہ بھی اس عہد میں شامل ہیں جو خدا نے ابراہام سے کیا جو الفاظ خدا کے ہیں اسے تو ثابت ہوتا ہے کہ زمین پر کے سب کی بھی لے کون کہ رہا ہے خدا ڈائرٹ کہہ رہا ہے اگر کوئی خدا کی ذات پہ غلط سوچتا ہے تو اس کا جواب اس کو دینا پڑے گا یہ ڈائرٹ خدا کی زبان مبارکہ کے مو سے نکلے ہوئے لفظ ہیں کہ میں تیرے سبب سے تمام قبیلوں کو زمین پر کے رہنے والے تمام قبیلوں کو کیا دوں گا برکت دوں گا تو آج جب ہم قوم بن اسرائیل کو دیکھتے ہیں چودہ مائی انیس سوڑتالیس میں جب ملک پاکستان ازاد ہوا اور اسی کے لگ بگ قوم بن اسرائیل بھی جو ازاد ہوئی اور وہ ملک فلسطین کے علاقے حبرون میں بس گئے اور جب وہ بس گئے تو اس وقت بھی چاروں طرف جو ہے تھوڑے سے لوگ تھے ان کے چاروں طرف بے شمار مسئل مسائل تھے بہت سارے ان کے دشمن تھے لیکن ان دشمنوں کے باوجود بھی آخر دینے قومیں کرنے اور خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے ہم کسی کے خلاف بھی تو کوئی بات نہیں کر رہے سب لوگ خدا کے ہیں خدا کے بنائے ہوئے ہیں ہم صرف وہی سچائی کی باتیں کر رہے ہیں تم سچائی کو جانو گے تو سچائی تمہیں کیا کرے گی ازاد کرے گی گاسپل آف جان چپٹر ایٹ ورس نمبر تھرٹی ٹو گاسپل آف جان ایٹ تھرٹی ٹو بے شمار قومیت کے لوگوں نے نان کرسچنز نے اس راز کو جب مسیح یہ سنو کہ را حق اور زنگی میں ہوں بے شمار لوگوں نے خدا نیس مسیح کو اپنا شخصی نجات اندہ قبول کر لیا ہے اور پھر مقاشوہ کا مسنف اس بات پر مہر لگا دیتا اس کی دلن ہر نسل رنگ قوم قبیلے میں سے چنی ہوئی ہے کس کو انکار ہے کون انکار کر سکتا ہے تو لہذا میری بہن میرے بھائی اگر آپ کو اس کلام سے برکت مل رہی ہے تو آپ ضرور اس کلام کو دوسروں کے ساتھ شیئر کریں تو ابھی میں نے تھوڑی دیر کہا تھا کہ جو خدا نے وعدہ کیا تھا کہ تیرے وسیلہ سے تیری گلیشین چپٹر تھری ورس نمبر ایٹ گلیشین چپٹر تھری ورس ایٹ گلتیوں تین باپ اس کی آٹھ میاد کام مطالعہ کرتے ہیں اور کتاب مقدس نے پیش تر سے یہ جان کر کہ خدا غیر قوموں کو ایمان سے راس باس ٹھرائے گا میرے لفظوں پر غور کیجئے گا I want your concentration this is very important point which I am going to share with you now and I will close on this point ہزار سال مکمل ہونے والے ہیں اور اس طریقے کے ساتھ جو ہیں ایک دن ہزار برس کے برابر ہے ہزار برس ایک دن کے برابر ہے اور یہودیوں کے نزدیک جو ہے جو آخری بات ہے جو چھے دن ہیں یہ دو ہزار ٹائس میں یہودیوں کا کلنڈر ختم ہو جائے گا اور پھر ساتھ میں دن کا آغاز ہوگا اور اب ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ صاف طور پر لکھا ہے کہ کتاب مقدس نے پیشت سے یہ جان کر خدا غیر قوموں کو ایمان سے راس باس پھیرایا گیا ہے پہلے اس ابراہام کو یہ خوشگبری سنا دی کہ تیرے سبب سے قوم برکت پائیں گی حالیلویہ حالیلویہ بس جو ایمان والے ہیں وہ ایماندار اور ابراہام کے ساتھ برکت پاتے ہیں اور اور یہ برکت خدا یسو مسیح کے وسیلہ سے جودمی آیت میں لکھا ہے تاکہ مسیح یسو میں ابراہام کی برکت غیر قوموں تک بھی پہنچے اور پہنچ رہی ہے اور آنے والے دنوں میں مزید لاکھوں کی ددا سے پہنچے گی اور ہم ایمان کے وسیلہ سے اس روح کو حاصل کریں جس کا وعدہ ہوا ہے تو میرا خیال ہے کہ اب کسی قسم کا کسی کے دل میں اپنوں یا غیروں کے دل میں کوئی عبام نہیں رہنا چاہیے تو ابھی میں نے کہا کہ یودیوں کا کلندر جو ہے اس کلیے کے مطابق جس کا ذکر آپ لوگوں کو پہلا پترستین باپ اس کی نامی آیت میں ملے گا کہ آئے بھائیو یہ بیت کی بات تم سے پشیدہ نہ رہے کہ خدا کے نزدیک ایک دن ہزار برس کے برابر ہے ہزار برس جو ہے وہ ایک دن کے برابر ہے اور اب ہم دیکھتے خدا نے چھے دن میں دنیا بنائی اور ساتھ میں دن رام کیا چھے دن سے مراد کیا ہوں گے چھے دن کس کے برابر ہوگے چھے زار برس کے برابر ہوگے اور ساتھ میں دن کیا رام کا دن ہے اور چھے دن خدا نے کام کاج کیا اور یودیوں کا کلندر جو ہے یہ مکمل ہو رہا ہے دو ہزار ٹھائیس میں اور پھر ساتھ میں دن کا آغاز ہوگا اور ساتھ میں دن کیا ہے ملینیم ہے ہزار سالہ بادشاہت ہے خدا مند خدا جو ہے ہزار سالہ زمین پر آ کر بادشاہی کریں گے اور اس کے بیچ یہ جو آج دو ہزار اٹھارہ ہے دو ہزار اٹھائی دس سالوں کے اندر بے شمار تبدیلیاں آنے والی ہیں یہ موقع نہیں ہے کہ میں ان رازوں کو جو ہے افشا کروں ان باتوں کو آپ لوگوں پر کھلوں یہ دس سال جو آنے والے ہیں جو بائبل کے ڈسائبل ہیں جو کلام کو جانتے ہیں وہ جانتے ہیں اس بات کو ان رازوں کو جانتے ہیں خدا نے یہی تو کہا تھا دانیل کو بارے میں باب میں کہ اس نبوت کی کتاب کو بند کر دے اس کا علاقہ دور کے علاقے کے وطابق ہے اب اس کتاب کو بند کر دے اب موقع ہے جس میں خدا کا روح ہے وہ جان لے اس کے نام کا چھے سو چھے سٹھے ہے دیس دس سالوں کے اندر ہے دنیا کی اکانمی کے اندر ہے دنیا کی ٹریڈ کے اندر ہے دنیا کی سلطنتوں کے اندر ہے دنیا کی بادشاہاتوں کے اندر ہے جو کبھی آپ نے اپنے سپنوں میں بھی نہیں سوچا وہ کچھ ہونے کو جا رہا ہے آج کا ہمارا میسج تھا گارڈز کووننٹ وید ابراہام یا ابراہیمک کووننٹ خدا اندر زندہ کلام کے وصلہ سے مجھے اور آپ کو دھیروں برکات اتا کرے آمین آمین جہاں صبح ہے گوڈ مورننگ جہاں دپیر ہے گوڈ آفٹرنون جہاں شام ہے گوڈ ایویننگ جہاں رات ہے گوڈ نائٹ تینکیو بیری مچ